بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مضمل مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزم نیر اب آپ بزم نیر چینل آپ تک اولیاء اولما صوفیاء پیشوا کی زندگیوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے امید ہے آپ ہمارے اس چینل سے مصطفید ہو رہے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اب آپ آج جس شخصیت کے بارے میں بات کرنی ہے وہ شیخ الاسلام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر تہر القادری مدہ زلہ اب آپ عظیم لوگ بچپن سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہم عظیم ہونے والے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اقبال کے متعلق بھی مشہور ہے کہ وہ بھی بچپن سے لوگ بتاتے تھے کہ اس نے عظیم ہونا ہے ڈاکٹر پروفیسر تہر القادری آپ میں بچپن سے قائدانہ صلاحیتیں تھی آپ ایک قائد بننے کا جو روحجان تھا وہ نظر آ رہا تھا پانچویں کلاس میں آپ پڑھتے تھے تمام اساتذہ اکرام ان کی خداداد صلاحیتوں کے مطریف تھے ڈاکٹر تہر القادری صاحب کلاس منیٹر تھے اس بنا پر تمام طلبہ ان کی عزت کرتے تھے اور مسائل کو حل کرنے کی آپ میں صلاحیت بہ خوبی تھی طلبہ کہ جتنے مسائل تھے ان کو آپ حل کرنے کی جسارت بھی کرتے اور حل کر دیا کرتے تھے قائد دفعہ طلبہ بریک ٹائم لڑ پڑتے تھے بھارنے والا گروپ آپ کے پاس آ جاتا اپنا مسئلہ پیش کرتا اور ڈاکٹر تہر القادری صاحب مسئلہ سنتے تھے اور پھر ان کا آپس میں فیصلہ کر دیا کرتے تھے اگر جن کی غلطی ہوتی ان کو ڈاٹ بھی دیا کرتے تھے یہ ایک قائدانہ صلاحیت عام طور پر اس عمر میں نہیں ہوتی لیکن عظیم لوگوں میں یہ چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں بجپن سے آپ چہرہ پڑھنے والے ہیں مخاطب کے دماغ میں اٹھنے والے سوالات اور خیالات کو جان جاتے ہیں بریک ٹائم کسی نہ کسی لڑکے کے آنکھوں سے جھانکتی بوک کو دیکھ لیتے اس کی غربت کو پہچان لیتے اس کے تیور بتا دیتے تھے آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بوک کا ہے یہ غریب گھر کا ہے اپنی بوک ختم ہو جاتی اپنا کھانا اس کو دے دیتی جیپ خرچ سے زبردستی پیسے بھی اس کو دے دیتے تھے اس عمل سے آپ کو ابتدا سے ہی خوشی ملتی تھی خدمت خلق کا جذبہ آپ میں ابتدا سے تھا ان کا ایک دوست تھا جس کا نام انور تھا وہ سیدھا سادھا لڑکا تھا اس کے والد کا بہت بڑا کاربار کاروبار تھا معاشی بدحالی ہو گئی کاروبار ختم ہو گیا گھرے لو حالات بتر ہو گئے ڈاکٹر صاحب ہمیشہ اس کو حوصلہ دیا کرتے تھے اب وہ کلاس کے لڑکوں کو ایک نظر نہیں بھاتا تھا کیونکہ وہ امیر زادے تھے اور یہ غریب ہو گیا تھا اس بنا پر وہ اس کو تنگ کرتے تھے بارہ اس سے لڑتے جھگڑتے تھے ایک دن ان لڑکوں نے ڈاکٹر صاحب کے اس دوست کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلا جلدی جلدی وہاں پر پہنچے جب ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کا ایک روپ تھا اس بنا پر وہ بھاگ کر چلے گئے آپ نے اپنے دوست انور کو اٹھایا دلاسہ دیا اس سے پیار سے باتیں کی اور کہا کہ چلو پرنسپل صاحبہ کو بتاتے ہیں فوراں وہاں پر گئے جب یہ وہاں پر جاتے ہیں پرنسپل صاحبہ کے پاس تو وہ بچے پہلے وہاں پر وہ چار بچے تھو جنہوں نے مارا تھا وہ پہلے وہاں پر موجود تھے اب انہوں نے تو وہاں پر جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا پرنسپل صاحبہ یہی تو بچہ ہے انور جس نے ہمیں مارا آئے وہ خامخا کا بہانہ آٹومیٹر کرنے لگے یہ ظاہر کرنے لگے کہ انور نے ان کو مارا ہے ڈاکٹر صاحب نے کچھ فرمانا چاہا پرنسپل صاحبہ اس طرح بات نہیں ہے تو پرنسپل صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی پہر میں تیرا بڑا احترام کرتی ہوں تو بہت اچھا سٹوڈنٹ ہے مگر تیری بات نہیں ہے تو خموش رہے ڈاکٹر صاحب نے اس کا غصہ دیکھا خموش ہو گئے چلے گئے واپس جا کر پیریٹ پڑھا پیریٹ پڑھنے کے بعد دوبارہ پرنسپل آفس میں چھٹی کے ٹائم آ گئے اور پرنسپل صاحب کو بتانے کی کوشش کی کہ انور کی کوئی قصور نہیں ہے وہ جو چار لڑکے ہیں امیر گھرانے کے وہ اس کے ساتھ لڑتے ہیں اس نے بہت چپ کرانے کی کوشش کی مگر پروفیسر ڈاکٹر تحر القادری صاحب نے فرمایا نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا یہ میرا دوست ہے اس نے کہا آپ کیوں اس کا ساتھ دے رہے ہیں فرمایا یہ میرا دوست ہے اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مظلوم ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے آپ پرنسپل صاحبہ نے بتایا کہ بات یہ ہے تائر کہ وہ امیر گھرانوں کے بچے ہیں اور ان کے والدین کی طرف سے پریشر ہے کہ اس غریب کو جہاں سے نکال دو تو میں اس کو اقل سے خارج کر رہی ہوں جب یہ بات کی تو ڈاکٹر تحر القادری صاحب نے فرمایا اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر ہم بھی کچھ کریں گے اس پر پرنسپل صاحبہ نے کہا تو بچہ ہے تو کیا کرے گا آپ نے فرمایا کالپتہ چل جائے گا دوسرا دن آیا آپ نے تمام بچوں سے کہا آج اسمبلی میں نہیں جانا آج سٹرائک ہوگی کلاس نہیں ہوگی بچوں نے کہا کیوں سٹرائک ہوگی کیا وجہ ہے تو آپ نے پوری وجہ بتا دی کہ وہ بچے ہیں جو انور کو تنگ کرتے ہیں اس کو مارتے ہیں اس کو پیٹتے ہیں اور اوپر سے پرنسپل صاحبہ نے نام بھی اسی کا خارج کر دیا ہے تو سب بچوں کو بات سمجھ آگئی بچوں نے آپ کا ساتھ دیا سٹرائک شروع ہوگئی نعرے لگنے لگے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ نعرے لگنے لگے بچوں نے ڈاکٹر صاحب کو کندھوں پر اٹھا لیا اور یہ نعرے لگ رہے تھے اب پرنسپل صاحبہ کی آنکھیں کھولیں اس نے اپنا روم چھوڑا باہر آئی باہر نکلی تو دیکھا تو سارے بچے ڈاکٹر طاہر کے پیچھے ہیں اور اس نے آ کر کہا طاہر میری بات سنو جب پرنسپل صاحبہ کو ایز ای ٹیچر وہ تھے نیچے آگئے عدب کے ساتھ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا میں نے انور کا دمارا نام درج کر دیا ہے آپ مہربانی کر کے کلاسز میں چلیں تو ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قائد ہوتی ہیں وہ ابتداء سے ہی قائد ہوتی ہیں ان میں قائدانہ صلاحیت ہوتی ہیں تو ڈاکٹر صاحب ابتداء سے ہی قائد بننے کی آپ میں ایک تھی آپ قائد انتہا کے تھے عظیم قائد تھے اور اسی طرح آپ دوسروں کی مدد کرنے بھی آپ کا سانی نہیں ہے اور ادھر ایک بار جب آپ نام کلاس میں پڑھتے تھے چودہ آگست کا دن تھا ایک وزیر کو وزیر تعلیم کو بلائیا گیا اس نے آ کر تقریر کی کہ پچھلی حکومتیں کرپشن کرتی رہی پچھلی حکومتیں سارا انہوں نے پچھلی حکومتوں پر ڈال دیا ڈاکٹر صاحب کو اگرچہ تقریر کے نہیں بلائیا گیا آپ خود سٹیج پر چلے گئے اور اسی وقت اس کو آئینہ دکھایا آپ کے حق میں نعرے بلند ہونے لگے آپ کے والد صاحب اس بحفل میں موجود تھے آپ کو گلے سے لگا لیا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بز میں نئیر چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبا دیں